اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان کلیم شاہ اور میں اس وقت سا علمگیر کے ایک ایسے اکیڈنی میں موجود ہوں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچوں کو جو ہے ننجا کراتے سے کھائے جا رہے ہیں ہم اس بچوں سے بات بھی کریں گے اور ان کے جو انچارج ہیں جو ان کے استاد آن سے بھی بات کریں گے کہ یہ آج کے اس دور میں بھی یہ ننجا کراتے کی کلاسز یہاں پہ دے رہے ہیں اور ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے حکومت سے ان کی کیا ترخواستہ اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ بچے یہاں بھی پریکٹس کر رہے ہیں جس دور میں یہ لوگ اپنے بچوں کو پب جی اور ٹیپلٹ اور کمپیوٹر پر بٹھا دیتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ دیگر ایکٹیوٹی سے بلکل متاثر ہو کے گھرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی صورت میں یہ یہاں پہ کلاسز دے رہے ہیں اور بچے بھی ان کے پاس آ رہے ہیں تو ان سے آج جانتے ہیں ہم کہ یہ بچے کس طرح کی پریکٹس کر رہے ہیں اور ان کے والدین ان کے ساتھ کیا تعاون کرتے ہیں اور ان کے استاد کو کیا ضرورت ہے اور کن چیزوں کا وہ حکومت وقت سے مدالبہ کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا؟ مردل سنید تو آپ کی کیا عید ہے؟ میری فورڈی آپ کس کلاس میں بڑھتے ہیں؟ نائن تو یہ کیا ہے کس طرح آپ کو شوق کر رہا ہے؟ جب لڑکے بچے کمپیوٹر پر گیمز کھیل رہے ہیں اور آپ یہاں پہ کلاسز دے رہے ہیں بس اسی وجہ سے شوق پر ہے جس سے بات ہوتی ہے گیم کا پوچھیں کوئی کہتا ہے پب جی کھیلتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ یہ اور گیم کھیلتا ہوں موائل بائل بائل اس کے لئے لوگ سے انٹرنیٹ کا اور ٹیوز کے گھرہ کا شکار ہو گئے ہیں اس کے لئے آپ نے فیزیکا ایک ایک ٹیوٹی کی نیٹائنی لیٹی تو آپ کی سٹیٹس کی کلاسز کر رہے ہیں؟ میں آپ کے اپنے ماشترا ہوں نے سٹیٹس اور فائٹس کے رسلوں کو شابہ رہے ہیں تو اس کے لئے جمعے کے دین یہاں پہ ایک گرپ انڈیاں پہ رکھتے ہیں جس میں سٹیٹس اور ننچکس کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو سپیشلی خلاف کو گیرہ بھی کھاتے ہیں یا روٹیم کی مطابق ہے؟ نہیں وہ روٹیم کی مطابق ہے اس کے لئے آپ کے والدین آپ کے ساتھ کے ساکھیں کا دامن کرتے ہیں جہاں پہ آپ سلاسز دے ہیں ظاہر ہے عام سلاسل میں تو دیکھے رہے ہیں بچے جو گھروں میں کھیزتے ہیں ٹیمپیوٹلز بے لگے رہے ہیں آپ کے والدین جو ظاہر ہے آپ دیفرینٹ اور عالی قسم بھی سلاسز دے رہے ہیں آپ کو سپس لیٹس کر رہے ہیں آپ کھ نے یہ والدین کہا میرے والد ساہر ہے وہ یہاں کا جاندہ کیچہ ہے ہیں سہی چاہیوں میں والدین ہیں اور ایسے بھی جب تک دھر گھر ہے اور درست کام نہیں ہوگا بچوں کے ساتھ تا تا کنجھے یا ایک دیل کہنا بہت دوڑا ہے آپ کیا سمجھے ہو کہ مجودہ حکومت کو ایسے کیا اتنامات کرنے جائیے جس کے آپ کو یہی آپ کا ٹائلنٹ جو ہے وہ سامنے ہوگا ہے آپ نے یہی ممید روزت ہے وہاں اٹھتے ہیں کہ آپ یہ کرنا جائے حکومت سے ایک دسمی اپیل ہے کہ ہمارے کے ملک ہیں جس نے ہم لوگ اپنی گیم پر فرم کرتے ہیں اس کے علاوہ نئے سے ٹائلنٹ پر وہاں اپنے خطر کی جائے جس سے ہماری جو چیلنٹ ہے وہاں کے سامنے آئے اس کے علاوہ باقی پر میں نے بھی سکتے ہوگا ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے نتے سے مجودہ آئی ہے ان سے جاتے ہیں ان کا نام کیا آپ کا کیا نام ہے تو آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں جب آپ ہمیں کیا کر کے دکھائیں گے پشپ کر کے دکھائیں گے چلیں جی آپ ہمیں گے ناظرین یہ صرف اپنے دوہ فنگرز کے اوپر پشپ لگا رہے ہیں جی ناظرین نے اس اکیڈمی کے انچارج اور ان بچوں کے استاد بھی ہمارے ساتھ موجود آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کتنا عصر سے یہاں پہ ان بچوں کو پریکٹس کروا رہے ہیں کیا سنتے ہیں کہ بچوں کے والدین وہ بچوں کو اس دور میں بھی اس کی ضرورت ہے ننجا کی ان کو سکھنے کی ضرورت ہے جی بہتفل کیونکہ ابھی انٹرنیٹ کی وجہ سے بچوں کی جسمانی صلاحیتیں کافی متاثر ہو رہی ہیں کیونکہ گھر میں ہی وہ ویڈیو گیمز کر لیں یا نیٹ پیج چیٹ کا اس میں اپنا وقتداری مفروض کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بائے نکلنا کھیل پود کرنا وہ دن کو بند ہو چکا ہے تو بچوں کی اس طرح جو صلاحیت ہیں وہ سنگی بھی نکل کے میں جاتی ہیں جب تک کہتے ہیں نا کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے تب تک جسم اگر صحت مند نہیں ہوگا تو پھر دماغ بھی اس طرح گروث نہیں کرتا ہے اس لئے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی جو جسمانی صلاحیت ہیں ان کو بھی اجازر کرنے کے لیے ان کو کھیلوں کے میدان میں لے کے آئیں ایسی کی ایڈیوز میں ان کو تاہل کروائیں تاکہ بچوں کی جو پہشیدہ صلاحیتیں جسمانی ہیں وہ بھی اجازر ہوں اور ان کی ذہنی صلاحیت اور زیادہ بہتر ہوں آپ کے پاس کیا تعداد ہے یہاں پہ یہاں پہ تعداد بچوں کی پہنرہ سے بیس کے درمیانی ہوتی ہے جو کافی حد تک خم ہے کیونکہ ہماری جو بچوں کی تعداد یہاں پہ خزانوں کی تعداد میں ہے تو یہ صرف وصرف والدین کی ادم توجہی کی وجہ ہے کہ وہ بچوں کو کھیلوں کی طرف راغب نہیں ہونے دے رہے میں امتے وقت سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ کھیلوں کے میتانوں کو آپ آس کرنے کے لیے خصوصی طور پر کھیمیں تشکیل دی جائیں کمیٹنے بنائیں جائیں اور خاص طور پر یہ تک تک نہیں ہوگا یا تک پالتے ہیں تو توجہ نہیں کریں گے جی بالکل یہ چھوٹے بچے نے بھی آپ کو پشف لگا گے دکھائیں ہیں یہ جاب لیول پہ پشف قابلہ جیتا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو سمجھیں گے میری یہ ٹیم جو ہے نیشنل لیول پہ بہترین ٹیم مینجز جو کیمپنگ جو پاری ننجا تھی ہوتی 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 اسلام آباد میں اس کی بہترین جو خرکت بھی ہے ان پس اس کو بہت نہیں کہ اس کو ملائے علاقہ یہ صرف تین بچے تھے اس کے علاوہ اس کے بہترین جو خرکت دی جائیں بچوں کو ملائے بابا مسلس طرح رومیوں میں کہ یہ جو پہلنے ہوں دوسرے شہر میں ناظرین اپنے از آج کے بات سنے اور بچوں کی بات سنے اور وہ باہر کی ایکٹیوٹی اور کھیل کود میں نہیں جاتے ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے صرف ضرورت اس عمر کیا کہ حکومتے وقت ان چیزوں پہ بھی دلچسپی دے کر ان بچوں کو ایسی سہولیات دیں کہ یہ بچے بھی یہاں پہ پریکسس کرنے کے بعد اپنے ملک کے لیے اعلیٰ سطح پہ جو مقابلے ان میں حصہ لے سکیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید کلیم شاہ نیوز الیرٹ سرائل امگیر